الحمدلولیه والصلاة والسلام على نبیه وآلہی والصحبه وبارک وسلم قال اللہ تعالی وطبارک فی القرآن المچید والفرقان الحبید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فلیفہو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبه مخبرن وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ سَلُّونَ آلَى النَّبِي یا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاةً وسلاماً علیکا یا سیدی یا رسول اللہ ہم دو تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات براکات کے لیے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام معزز و مکرم سامی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہی جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبزالکا فلیفرہو تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کی حصول پر اللہ جللہ شانہوں کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں ہوا خیر مما یجمعون اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو خوشیوں کا حصول اللہ جللہ شانہوں کا شکر واجب کرتا ہے جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت رحمت یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمائے وَإِذَا أَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سہلائیں اس کو ٹوفی دیں اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے ٹھٹرتے ہوئے محول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دیں تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا تو یہ انسانی فطرت ہے اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شیع عطا کرتے ہیں اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے رحمت منہ جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمت منہ یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے رحمت نکرہ ہے یہاں کوئی رحمت ملے عام سی رحمت ملے فارحہ بہا تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو پھر اس کی مسررت کی کیفیت کیا ہو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیکے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے کوئی کہے کہ تیروں تفنگ کو چھوڑ کے نیزہ اور بالہ کو چھوڑ کے شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا یہ دانشمندی نہیں ہے یہ سنت سے انحراف ہے تمہیں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھے اس دور میں آلات حرب وہ تھے بدلتے تقاظوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے تو وہ بھی این جہاد اسلامی تھا یہ بھی این جہاد اسلامی ہوگا اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا یہ پرانا طریقہ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہوگئے لوگ پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آگئے اس کے بعد پھر لڈو آگئے پھر موتی چور اور پھر نہ جانے کیا کیا لیکن روح ایک ہی ہے جو گڑ بانٹنے سے مسردت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پر پتے باندھیے کر دیتا یہ اس دور کی جھنیاں تھی اظہار کے لیے کس کر میں خوشی آئی ہے تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھی ہوئے نہیں ملتے آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غباریں لگا دی جاتے ہیں یا جھنیاں لگا دی جاتے ہیں تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے لیکن جہاں تک مسردت کا اظہار ہے وہ روح بینے ہی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہیں کسی بھی خوشی پہ مسردت کا اظہار مسردت اور سرور اور کیفیت کا اظہار یہ انسانی زندگی ہے اسلام ہمیں مسردتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیئے ہیں اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کالا فیہ ولتو کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے گوہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بزر ہوتا ہے لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پر اس لیے رکھتا ہوں فیہ و لتو اس دن میری ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانہ خود میری حضور نے کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مضمت کی گئی وہ ابو لہب ہے پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں اتبا اتبا اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر مضمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ جب کوہ صفہ پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنزِرَ أَشِیرَتَ قَلْ أَقْرَبِين حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں تو حضور علیہ علیہ نے قریبی لوگوں میں محنت کی تو قریش کو سنادید قریش کو بنو حاشم کو بلایا اور بلا کی حضور نے ایک بات کہی کوہ صفہ پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لگے تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں کہ ہم انتے ہیں آپ سچے ہو ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہم نے چالیس سال آپ کے شب و روز دیکھ ہیں تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو ابو اللہ اب سب سے پہلے بولا تب نے اس کا جواب دیتے ہو رشاق فرمایا تب بط یدا ابی لہب مطب ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں تو ابو لہب کا نام لے کے مضمت کی گئی لیکن یہ بطرین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو یہ بہت خوش ہو گیا اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائیں اس لیے کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر میں چراغان ہوا تو بتیجہ ہونے کے ناتے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی اور لونڈی کے خبر دینے ملنے لگی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی تو سویبہ کہا جا تو آزاد ہے خیر ابو لاحب کی ساری زندگی آپ کو پتا ہے لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس کو خواب میں ملا انہوں نے کہا سنا کیسی بیٹ رہی ہے اس نے کہا سخت مشکل میں داڑی تکلیف ہے حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے شار مسلم امام نوی کے استاد امام ابو شام جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بتیجہ سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلح ملتا ہے تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدع اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے اس کو اللہ کتنا کچھ اطار کرے دوست نارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا اطار کرے تو حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار بشاشت کا اظہار یہ اہل تو وہ روزے رکھ کر اس شکرانے کو ادا کریں کوئی ذکر کی مجلس سجالے مختلف طریقے موجود ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحیح مسلم میں روایت ہے سنن نسائی میں اور بھی قطب حدیث میں محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا کیوں حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اتا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں آپ اتا ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے اب بات تو سادہ سی تھی لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ اس لئے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں ہم اس لئے بیٹھے تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر آدھا کر رہے اور آپ کی صورت میں جو انام خدا وندی ملا ہے اس پر اللہ کا شکری آدھا کر رہے حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا لیکن حضور نے قسم لی ہے کیوں حیرت تو استجاب کی قیفیت تھی حضور نے فرما صحابہ میں تم سے جو بھی قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا بلکہ اس کا سبب اور تھا باز قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو متمائن فلان صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو گھر اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے اس کی خوشی اور اس کی مسررت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلان آ رہے ہیں تو اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پہ نہیں لی بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو پھر حضور نے خود بتایا فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں بیٹھا تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فأخبارانی ان اللہ یباہی بیکم الملائکہ تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے محبوب باہر تو نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی کتنے قدر دان نکلے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بائید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیان بیٹھ گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی زمانت کرا رہ پائے تو حضور کی صورت میں جو انام ہوا حضرت حسان بن صحابق اکثر کہا کرتے تھے ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عرب ہی عطا کر دیا ساری زندگی سجدے میں سر رکھ شکر ادا کرتے رہیں حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسان ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے گیت گائیں میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھوٹی ساری زندگی حضور کا نام جپو ساری زندگی حضور پہ ضرور پڑو لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغہ کرو صرف اپنے گھروں میں اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک پرد پہ نام محمد کی جنڈی لگاؤ صرف مندھیروں پہ چراغہ ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغہ کرو اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو حضور پہ درود پڑو حضور کا ذکر کرو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصید سناو حضور کی شان سناو حضور کی صیرت بتاؤ انہیں اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی مسجد میں اپنی گلی میں اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو دوستوں آپس میں بیٹھو تو اللہ کا کتنا قرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا دیا دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمت کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں قیفیت دیکھی جاتی وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں میار دیکھا جاتا وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر آیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بہت بڑا نام ہے تمام مقاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحی محدث دیلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے ایک سال حالات اتنے پتلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو برپور کھانا کھلا سکیں لیکن کہا چلو ناغا نہ ہو ایک تسلسل ہے جاری رہے تو انہوں نے چنے بانٹ دی لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشاہ پوری نہیں ہوئی تو اسی حالت میں سو گئے سوئے تو مقدر جاگا حضور کا دیدار نصیب ہوا اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور میری مثل ہو ہی نہیں سکتا خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور دوسری بات حضور جس کے خواب میں آئے کست ارادے اور مرضی سے آئے تیسری بات حضور نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کی ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں تو وہ محض خواب ہو تو وہ خواب میں آکے ادا کر دے تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے آپ کہیں خواب میں ادا کی بھوک میں تڑپ تسو گئے رات آلی نصب ہوتل سے کھانا کھاتے رہے صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں خواب میں کھایا ہے وہ کیا کسی نے کہا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا کچھ نہیں ہوتا خواب امام سخاوی نے الکول البدی میں لکھا ایک شخص حضور کے روزے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا آنا زیف ہو کا میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگان در در مریل کتہ کیوں اخوام دے تو ساری زندگی جتلائے گا اللہ اکبر عارف عبد المتین نے تو کلم توڑ دیا نا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرہ سر بلند کرتا کسی چوڑری کا خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلان کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینہ کی گلی سے ملی ہو اسی لئے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا وہ کھڑا ہی حضور کے روزے پہ کیا کہتا آنا زیف ہو کا میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں اللہ اکبر یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی حضور خواب میں تشریف لائے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی عطا کرتا میں خوز لے لے کہتا میں خواب تکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں تو شاہ ولی مہدس دیلوی فرماتے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم مہدس دیلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور مہمانوں کو خاطر خاطر توازو نہیں کر سکا تھا تو حضور کے سامنے نواؤ اقسام کی چیزیں پڑی ہیں ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ شفقت فرما رہی ہیں تو یہاں میار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی کیفیت دیکھی جاتی یہاں چہرے اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا یار چہرہ تو چمک دار تھا اسی لئے ابو لہب کہتے شولے کی طرح چمک تا ہوا لیکن جہنم کائندن بنا اور کالے رنگ والا ہونٹ موٹے ہیں لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا ازان دے رہا ہے ازان حضور علیہ سلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ پر درود پڑھئیے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی یہی میلاد ہے نا میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے شمائل کا ذکر ہوتا ہے خسائل کا ذکر ہوتا ہے اور موسم حج کا ہے ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سید ابو تفیل تڑ گئے یہ آخری صحابی آئے ہیں اس کے بعد کوئی صحابی نہیں سب سے آخر میں فوت ہو ایک سو دس اجری میں حضور کے وصال کے ایک سو سال بعد تک میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا مساحب رہا ہوں میں نے اقبال کو دیکھا ہے داگ دیلوی نے اپنے جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کون کریں تو کہا لوگو آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کرنو حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب ید ملیحا مقصد ایک تو چٹے رنگ تھے ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا مقصد حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر لیسا بتویل الممغغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیان قد لیکن حضور کا قد تو درمیان تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اچھے دکھائی دیتے مکھ چند بدر شاہ شانی متھ چمک دی لات کالی ظلف تے اکھ مستانی میں آپ کو مدینہ کے گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے لیکن وقت سے مٹ گیا لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمد سے حضور آئے تھے جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دی تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے خود بخود ترتی ایک ہوتی ہے آورد ایک ہوتی آمد یہ آمد ہے وہ دیکھو چاند چڑ گیا من سنیات الویدائی واجہ بشکر علینا مورخ اسلام افی جالندری نقشہ کہنتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشر قل بدر علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادعا للہ ہدائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے خوشی ہے آمینہ کے لال کے عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمائے تم مجھ سے محبت کرتی ہو انہوں نے کہا ہم دلو جہاں سے آپ سے پیار کرتی ہے تو حضور نے پایا اللہ کہہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں لوگ گھروں کو سجائے بیٹے حضور آ جاؤ نا آ جاؤ ہمارے پاس اسلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں مہمان آئے سنبھال لیں گے رک جاؤ نا ہمارے گھر اب اتنے چانے والے ہوں تو کس کو پذیر آئی دیں حضور اونٹنی کی مہار گردن پر ڈالتے اس کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بڑا دی پہنچے آپ دریار سرکار یارہ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے لیکن حضور فماتے خلو سبیلہ ناکتی معمول راہے چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پہ بند ہے یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ اللہ اکبر جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے یہی بچیوں نے تعلیٰ البدر علینا پڑا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیحال کا محلہ تھا انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل کر صبل الحدا و رشاد میں میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑا ہے باب الحجرہ مسلم شریف باقی کتبہ حدیث میں بھی ہے لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے انہوں نے جو لفظ کہے جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو زیادہ لفظوں کی چاش نہیں دیکھیے انہوں نے لفظوں جو ٹپکتے شہد کو دیکھیے تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں حضور ادھر تو رک جاؤ یہ تو آپ کے مامووں کے گھر ہیں یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی نیوے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھیں آتے چڑے ویخ دے رہے گے سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی قریب ترین مکان حضرت ابو یوبنساری کا تھا دھوڑے آئے سامان اتارنے لگے کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ اب تو میرے بخت جاگ پڑے پھر ان کی کیفیت کیا تھی امروز شاہ شاہاں مہمانشو دستو مارا امروز امروز شاہ شاہاں مہمانشو دستو مارا جبریل با ملائک دربانشو دستو مارا وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونہ بن جائے یہ ابو یوبنساری کے جذبات ہے آج شاہوں کا شاہ آج خسروے حسینہ ماہ نازنینہ آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونہ بنائے کہاں میں کہاں نکتے گل بادے سبا تیری مہربانی کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں تیرے بخت کے تُو میرے گھر تک لے آئی تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمانشو دستو مارا آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں جبریل باملائک دربان شدستو مارا لوگو جبریل کو دیکھو آج میرے گھر کا پیرا دیرہ آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں حضور کے ذکر سے سرشار ہوگے جلوس میں شامل ہوں اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا اس کو راستہ دینا اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا عقیدتوں کے رنگ میں رہنا امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو انہوں نے کہا جی جی ہم اسی لئے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائیں میرے ملاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے و آخر طاوانان الحمدللہ